بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں امریکہ سیر شسینہ امریکہ میں آج ایک اور پاکستانی دل جلے حسد کرنے والے کا واقعہ ہوا سوچ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان واقعات کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے بہت ساری اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ برائی اور اچھائی دونوں ہوتی ہیں برے واقعات کو بھی اس کتاب کا حصہ بنایا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے آپ اسے پڑھتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر آپ کو تاریخ میں سے کیسے پتا چلتا کہ تاریخ میں کتنے برے برے انسان گزرے ہیں اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکے اور ہم یہ جان سکیں کہ برائی کا نتیجہ برا اور اچھائی کا اچھا ہوتا ہے میرا بھی یہی مقصد اور مطلب ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو پتا چال سکے ہو سکتا ہے کہ ہم میں بھی ایسی برائیاں اندر ہوں لیکن ہمیں نظر نہ آتی ہوں جب اس قسم کے واقعات ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پھر ہم ہو سکتا ہے کہ جان پاتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایسی کچھ برائیاں چھپی ہوئی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اس لیے ان کہانیوں کا اور یہاں کے جو واقعات ہوتے ہیں شیئر کرنے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے آج میں نے کافی دنوں کے بعد اوبر شروع کی میری جو پہلی رائیڈ تھی جو پہلی سواری تھی وہ ایک پاکستانی تھا لاہور سے اس کا تعلق تھا اس نے اپنا نام بتایا کہ مجھے محمود قادری کہتے ہیں جبکہ میرا اصل نام محمد قادری ہے وہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا اس کے ہلیے سے بھی لگ رہا تھا اور یہ بھی لگ رہا تھا وہ کافی دنوں کے بعد گھر جا رہا ہے جب میں اپنے شہر سے گزرا تو میں نے اسے آفر کی کہ یہ میرا شہر ہے میں یہاں رہتا ہوں اگر یہاں کھانا بھی ریڈی ہوگا گھر میں تو اگر آپ کو بوکھ لگی ہوئی ہے تو میں آپ کو گھر لے جاتا ہوں وہاں کھانا شانا کھائیں اور آرام کر کے تو پھر میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا تو اس نے بولا کہ نہیں اس نے میرا نمبر بھی لیا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں نے ہر قسم کی اسے فیور دی ہر قسم کی اس کی ہیلپ کی اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے میں پیش آیا اور اسے بہت اچھے اور محفوظ طریقے سے اسے اس کی منزل تک لے کر گیا وہ جاتے ہوئے میرا فون نمبر بھی لے کر گیا اور جاتے ہی اس نے اوبر کو میرے حلاف کمپلین کر دی مجھے ٹو سٹار دے دی ہے ریٹنگ دی ٹو سٹار کا مطلب بیڈ ریٹنگ ہی ہوتا ہے تو چونکہ میرے پاس اس کا فون نمبر تھا میں نے اسے کال کی اور کہا کہ یار میں نے تو آپ کے ساتھ بورا نہیں کیا تو پھر آپ نے یہ جاتے ہوئے ایسا کیوں کر دیا تو کہنے لگا میں نے آپ کو ریٹنگ دی ہے لیکن وہ پتا نہیں ہو سکتا ہے میں اب بھی کرتا ہوں میں چینج کر دیتا ہوں میں نے کہا ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسے دوبارہ کال کی لیکن اس نے چینج نہیں کی اس واقعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی سوچ کی اہمیت ہے وہ یہ کہ جب اسے میں نے یہ بتایا کہ میں اتنے پیسے کماتا ہوں تو اس کے بعد اس کا رویہ تبدیل ہو گیا وہ بیچارہ پریشان ہو گیا اب شکر ہے اللہ کا کہ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس اوبر کے علاوہ بھی میں بہت سارے چھوڑے چھوڑے کام کرتا ہوں میری اپنی خود کی کمپنی ہے میرے پاس یہاں کالنگ سنٹر کی ڈیلرشپ ہے میرے پاس یہاں کچھ اور کمپنی کی بھی ڈیلرشپ ہے چھوڑے چھوڑے کام جو میں کر سکتا ہوں وہ میں اس کے علاوہ بھی کرتا ہوں اگر یہ چیزیں بھی میں اسے بتا دیتا تو پھر اس کی حسد کرنے کی انتہا کیا ہوتی اب تو جو اس سے ہو سکتا تھا اس بیچارے نے کیا زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اوبر کو شکایت کرتے ہیں اوبر بند ہو جاتی ہے مطلب کہ معاشی قتل کرنے کی اس نے کوشش کی لیکن وہ بیچارہ نہ کر سکا لیکن جتنا اس سے ہو سکا اس نے برائی کی اب اس قسم کے واقعات اس لیے کہ ہماری سوچ کیوں تبدیل نہیں ہوتی ہے اس نے مجھے بیڈ ریٹنگ کیوں دی صرف اس لیے کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور میں اتنے پیسے کماتا ہوں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ کماتا ہو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے کم پیسے کماتا ہو لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو یہاں انڈین بھی رہتے ہیں انڈین انڈین کی بہت سپورٹ کرتے ہیں دوسرے شہروں سے بلواتے ہیں دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ انہیں آئیٹی کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ یہ کام بھی کرو وہ ابھی ٹرین بھی نہیں ہوتے کہ ان کے لیے جاب کا رینج بھی اپنی ہی کمپنی میں کرتے ہیں ساتھ ساتھ انہیں ٹرین کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان کی جاب چل رہی ہوتی ہے پیسے بھی کمار رہے ہوتے ہیں یہ یہاں کہ انڈین کرتے ہیں اور ہمارے پاکستانی ہمارے پاکستانی جاب چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اب ضروری نہیں کہ سارے پاکستانی ایک جیسے ہیں بہت اچھے انسان بھی امریکہ میں رہتے ہیں اتنی اچھے رہتے ہیں اتنی اچھے کہ انتہا نہیں ہے بہت اچھے بھی لیکن بہت کم زیادہ کی ضرورت ہے ہمیں بلکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم سبی کو اچھا ہونا چاہیے اسے پہلے بھی آپ دوستوں سے ایک بات شیئر کی تھی کہ ایمیگریشن کی یہ ریپورٹ ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ شکایتیں جو ایمیگریشن کو موصول ہوتی ہیں وہ پاکستانیوں کے حلاف ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ شکایتیں کرنے والے بھی پاکستانی ہوتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے تبدیل کرنا چاہیے اپنی سوچ کو اچھا رکھنا چاہیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اپنا بہت سارا حیال رکھیں اپنے آس پاس اور اپنے آس پاس جتنے بھی آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی اور حاصل کر قریبوں کا یتیموں کا مسکینوں کا سب ہی کا حیال رکھیں اور یاد رکھیں بزرگ بہت نیاب ہوتے ہیں ان کا حاصل رکھیں کیونکہ ان کی آہری منزلیں چل رہی ہوتی ہیں وہ بیچارے سب کچھ کھو چکے ہوتے ہیں جزاکل